نمسکر کسان بھائیو ایس آر جے کھیتی چنل پر آپ سبھی کا سواگت ہے کسان ساتھ ہوں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں جب ہم دھان کی روپائی کر دیتے ہیں تو روپائی سے پچیس سے تیس دن پر آپ کو کیا کرنا چاہیے کون سی کھالوں کا استعمال اس عوستہ میں آپ کو کرنا چاہیے کون سا آپ کو اسپری کرنا ہے چھڑکاؤ کرنا چاہیے ملہ پچیس سے تیس دن پر آپ کو کون کون سے کار کرنے چاہیے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم کمپلیٹ جان کر یہ آپ سبھی کو دینے والے ہیں تو اگر آپ سبھی چنل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ایس آر جے کھیتی چنل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور لبائیں کوئی بھی آپ کا سوال ہو سجھاو ہو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے زیادہ سمجھنا گواتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کسان ساتھیوں اب ہم جانتے ہیں پچیس سے تیس دن کی اوستفی ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہمیں کون سی کھالوں کا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلے کا بکاس اچھے سے ہو زیادہ پھوٹاو ہو تو کسان ساتھیوں آپ سبھی کو پتا ہوگا بیس دن کے بعد سے وہ سمجھ سٹارٹ ہو جاتا ہے جب پودھے میں آپ کے پھوٹاو آنا شروع ہو جاتا ہے مطلب بیس پچیس دن سے وہ شروعاتی اوستائم ہوتی ہے جب پودھے میں کلے کا آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس سمجھ اگر آپ صحیح ڈھنگ سے دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ پودھے میں آپ کے فصل میں زیادہ کلے نہ آئیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو جو یوریا کی آپ ٹاپ ڈیسنگ کرتے ہیں مطلب جو آپ دانے دار یوریا ڈالتے ہیں روپائی کے سمجھ تو آپ ڈالتے ہیں اس کے بعد میں جو آپ ڈالتے ہیں تو اس کو آپ کو اس اوستف میں پچیس سے تیس دن کی آوستہ میں آپ کو ضرور دینا چاہیے اگر آپ کو صحیح سمجھ پہ یوریا کا استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کے اچھے کلے آتے ہیں جیسے آپ کی فصل میں پیلاپن بھی دور ہوتا ہے نائٹروجن کی کمی بھی دور ہوتی ہے اور یہ جو آوستہ ہوتی ہے پچیس سے تیس دن والی اس آوستہ میں آپ کے پودھے کو سب سے زیادہ جو پوسکتر کی آو سکتا ہوتی وہ ہوتی ہے نائٹروجن کی نائٹروجن کی اس لئے سب سے زیادہ آو سکتا ہوتی ہے کیونکہ اس سب میں پودھے کا بانسپتک بکاس یعنی پودھے کے اوپری بھاگ کا بکاس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یوریا کا کام ہوتا ہے پودھے کے بانسپتک بکاس میں ہیلپ کرنا پودھے کے سمپورٹ بکاس میں وہ اسے سائیتہ پران کرتا ہے لیکن بانسپتک بکاس میں پودھے میں ہرپن لاتا ہے زیادہ فٹراؤ لاتا ہے کلے کی بکاس میں سائیتہ پران کرتا ہے تو اس لئے پچیس سے تیس دن پر آپ کو جو ایوڈیا خات ہے اس کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے اس کے ساتھ میں آپ کو کون سی خات دینی ہے ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کسان ساتھ ہیوں بہت سارے بھائی ہمارے جو روپائی کے سامنے جنگ خات نہیں دیتے ہیں جنگ خات نہیں دینی کا بہت سارا کاران بھی ہوتا ہے روپائی کے سامنے جیدہ تر کسان بھائی یا تو ڈی اپی خات کا استعمال کرتے ہیں یا فرس اپرس 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 اپ تک جنگ جو ہے جنگ سلفٹ چاہے جو بھی ہو اس کا استعمال اگر نہیں کیا ہے تو اب جو یہ پچیس سے تیس دن والی عوستہ ہے اس عوستہ میں آپ کو جو یوریا خات کی آپ ٹاپ جیسنگ کرتے ہیں یوریا خات ڈالتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو جو جنگ سلفٹ آتی ہے تین تیس پرسنٹ والی اس کی پانچ سے چھے کلو گلاں ماترہ پر ایک اٹھ کی در سے آپ کو ڈالنا چاہیے اتنی ماترہ پریابت لے گی تو آپ کا دونوں سے اچھے سے کام بھی ہو جائے گا آپ کی نیٹروجن کی کمی بھی دور ہو جائے گی اس کے ساتھ میں آپ کا جنگ کی کمی بھی دور ہو جائے گی تو آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے اب ہم ہم نے تو یہ دانے دار خادوں کے بعد میں جان لیا جو ہم مٹی میں دینے والے ہیں اب ہم جانتے ہیں اسپریے ہمیں کیا اسپریے کرنا چاہیے کس چیز کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے پچیس سے تیس دن کی عوستہ یہ عوستہ ہوتی ہے جب آپ کی پودے میں زیادہ بکاس ہو رہا ہوتا ہے تو اس سمیں پودے کو ایک اکشٹرہ ڈوج کی آ سکتا ہوتی ہے اس سمیں کسان پہ جو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پودے میں کلوں کا بکاس اچھے سے ہو تو گروز پرموٹر کا بھی استعمال کسان ساتھی کر سکتے ہیں اس کا بھی آپ کو چھڑکاؤ کرنا چاہیے کسان ساتھیوں گروز پرموٹر میں آپ ساگری کا لیکوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کی دھان کی روپائی کے تیس دن دن ہو جاتے ہیں دب آپ کو استعمال کر دینا چاہیے ساگری کا لیکوٹ جو آتی ہے اس کی آپ کو دو سو پچاس ایمل ماترہ پر تی اکڑ کی در سے آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں کسان ساتھیوں آپ کو εν پی کے کا استعمال بھی اس سمیں کر سکتے ہیں نピ کے میں جو ان پی کے آتا ہے جس کو ہم سب سے زیادہ ماتر میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے ان پی کے انیس 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 تو انیس انیس جس میں نائٹروجین فاس فوراس اور پوٹراس بلائب ماتروں میں پائے جاتے ہیں اس کا بھی استعمال اس عوستہ میں لگ بھک تیس دن کی عوستہ میں آپ کو کرنا چاہیے اس سے زیادہ کر لے آئیں گے ادھک پھٹاؤ ہوگا زیادہ بڑھوار آپ کو مل پائے گی تو ساغرکہ لیکوڈ اور ان پی کے جو آتا ہے انیس 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 اس کی آپ کو لگ بھک ڈیڑھ کلوگرام ماترہ پر اگر کی در سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے اس کے استعمال سے بڑی حلاب آپ کو مل پائے گا اگر آج کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو ایس آر جے کھیتے چینل کو سسکرائب کر کے بے لائکن جدور دبائیں